اور ایسی بھی روایات ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ماں نے مجھ سے پوچھا اسے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا کہ میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ حضور کے پاس جاتے ہو غور فرمائیے میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ حضیفہ حضور کے پاس جاتے ہو تو فرمائے کہ میں بچہ تھا میں نے اپنی ماں کو کہا کہ کچھ دنوں سے ناغا ہو رہا ہے تو میری واردہ مجھ سے نراز ہوئی سختی کی انہوں نے ڈانٹا اور جب ڈانٹا تو میں نے عرض کی امی جان اب مجھ سے نراز نہ ہو ابھی نماز مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے اور میں ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں آزر ہوں گا اور اپنی مغفرت کی بھی اور آتی مغفرت کی بھی دعا کروا کے ہوں گا حضرت عزیفہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا مغرب پڑی مغرب پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہا حضور نے عشاء ادا فرمائی عشاء پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے تو میں آپ کے ساتھ باہر نکلا تو میرے قدموں کی آواز سن کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضیفہ ہو تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ حضیفہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کیا حاجت ہے اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے تمہاری ماں کی بھی مغفرت کرے